احادیث میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں ہے جبکہ اردو میں احادیث کے ترجمے میں آلہی بھی لکھا جاتا ہے احادیث میں نبی الاسلام سے تو یہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہدسین نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو درود ثابت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ نے کیا عیسیٰ ابن مریم کی تو آگے اولاد ہوئی بھی نہیں نا ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی آل کے ساتھ دروشی بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں آیا کہ سلام پڑھو تو سلام تو آپ نے ہمیں سکھا دیا السلام علیہ وآلہ وسلم ہم آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پر درود کیسے پڑھیں اب حضور نے آگے سے نہیں کہا بھی قرآن میں تو صرف مجھ پر درود پڑھنے کی بات آئی ہے تو تم میرے اہلِ بیعت میں ذکر کیوں کر رہے ہو صحابہ کو پتا تھا کہ نبی الاسلام اور اہلِ بیعت ایک ہی آرگینک بول ہے محمد اور آلِ محمد کیوں پہلے اللہ نے بنو اسرائیل کو چنا تھا سارے جہان والوں پر حضرت یاکوب کی اولاد کو اللہ نے فضیلت دی دی تو محمد الرسول اللہ کی اولاد کو سارے جہان والوں پر فضیلت نہیں ہوگی محمد اور آلِ محمد تو صحابہ کو پتا تھا اسی لئے انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کے اہلِ بیعت پر کیسے درود پڑھیں تو آپ نے پھر درودِ عبرہیمی سکھایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی عبرہیم اور اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں الگ سے حدیث ہے سنن نسائی کے اندر یہ لفظ نسائی بھی درست ہے زیر سے اور زبر سے بھی درست ہے دونوں پرونسیشن اس کی چلتی ہیں سنن نسائی سنن نسائی سنن نسائی کے اندر حدیث ہے زید بن خارجہ کہتے ہیں مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ مجھ پر درود کو لازم کر لو اور خصوصاً اپنی دعاوں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد و علی محمد بس اتنا تو یہ بھی پرفیکٹ میں بھی دروشی یہ والی پڑھتا ہوں یہ مختصر بھی ہے خصوصاً جمعے کے دن پڑھنا چاہیے بدعوت میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اس دن مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ خود ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل بل جائیں گی تو کیا اس وقت بھی درود پیش ہوگا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یعنی جمعے والے دن سپیشلی رسول اللہ کی برگاہ میں دروشی پیش ہوتا ہے جو دروشی پڑھنے والے کم از کم سو دفت دروشی پڑھیں نا جی وہ مجموع زوایت کے اندر عدیث موجود ہے نا کہ جو شخص سو دفت دروشی پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور دوزت کی آگ سے بری ہے اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا صلاة بر محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد